نحمد اللہ و برکاتہ نحمد و نسلی على حصول الكریم اما بعد قال اللہ تعالی وَإِلُّوا لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُتُونَ الزَّكَاطَهُمْ بِلَاخْتُهُمْ كَافِرُونَ محترم صدرات یہ میری بری خوش قسمتی ہے کہ آپ جیسے معزز حضرات کے سامنے اسلام کے ایک اہم رکون زکاة کے بارے میں کچھ کہنے کے لئے رب خوش آئی کر رہا ہوں ابھی ابھی آپ کے سامنے ایک آیت پڑھئی ہے جس کا ترجم آئی ہے اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ان مشرقوں کے لئے بڑی خرابی ہیں جو زکاة ادا نہیں کرتے ہیں اور آخریت کے منکر ہیں زکاة کسے کہتے ہیں پہلے اسے سمجھ لیں کسی مسلمان کے پاس ایک مقرر مقدر مال و دولت ہو تو وہ ہر سال احساب لگا کر اپنی مال و دولت کا چالیس وعصہ غریبوں اور محتاجوں کو دے بس اسی کا نام زکاة ہے اگر آپ کو اس کی تفصیل جاننا چاہتے ہیں تو فقہ کی کتابیں دیکھیں محترم دوستو آپ شہری یا دیہاتی یا قصبائی آپ اپنے گروہ بیش پر ایک تائر نائے نظر ڈالے آپ دیکھیں ہوں کچھ کھاتے پیتے ہیں اور کچھ فقیر ہیں اور کچھ یتیم ہو یا سیر آپ کے پروس میں آپ کے گاؤں میں کچھ ایسے لوگ بستے ہوں گے جن کا ہر دن یو معید ہے اور ہر رات سبے بڑھات اور کچھ بیچارے دوروں ٹھیکے مہتاج ہیں کوئی لولا ہے تو کوئی لنگڑا ہے اور کوئی آنڈا ہے اور کوئی بیڑا ہے جن کے پیٹ کھالی ہے اور تن پر کپڑا بھی نہیں آپ درہا سوچیں ان کا گزر کیسے ہوگا اگر وہ کسی سے قرد مانگے تو قرد نہ ملے مزدوری کرنا چاہے تو کوئی انہیں اپنے کام نہ دے بتائیے ان کے زندگی کیسے گزرے گی اسلام آیا اس نے ان کے طرف خاص توجہ کی حضرت آدم علیہ السلام تو تسلیم سے لے کر اب تک جتنی نبی آئے سب اپنے اپنے پیاروں کے زکاة دینے کا حق دیا تاکہ سماس اڈر جائے مہتاج اپنے پیاروں پر خراؤ پردے سے اپنے وطن لوڑ جائے مہترم دوستو آپ ایک ایسے مہاشرہ کا تصور فرمائے جہاں کا ہر دولت مندر ہے سال اپنے دولت کا چالیس واحصہ قریب رائے خدا میں صرف کر دے کیا وہاں مہتاج مہتاجو کیا وہاں چند سکوں کے لئے لوگ دوستوں کا خون پھلیں گے کیا وہاں چند سکوں کے عوض کسی محصومہ کی عزت لوٹی جا سکتی ہے ہرگز رہی یہی وجہ کہ جس دیس میں اسلامی مہاشرہ اپنی مکمل شکل میں وجود پسیر ہوا وہاں دولت کی اس گردیس کے وعید سے کوئی مہتاج نہیں رہے گا لوگ زکاة کا مستحیق دھونتے تھے اور کوئی نظر نہ آتا تھا مہترم دوستو ہمارا فرد ہے کہ ہم آج اپنے ماحول میں زکاة کا پورا پورا انتظام کریں زکاة کا جو ثواب اور جو انام اللہ کی طرف سے آخرت میں ملے گا اور اسے نہ آدا کرنے والے کی قیامت کی دن جو رسوائی ہوگی آپ تصور کر لیں تو آپ زکاة پبندی سے دیں گے زکاة دینے سے آخرت میں کمیابی تو ملے گی اس دنیا میں بھی اس کا بڑا فائدہ ہے زکاة آدا کرنے والے کا دل مسور اور ہوتمائی رہتا ہے گریبوں کو اس پر حسد نہیں ہوتا بلکہ وہ دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ مزید دولت دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شرف فرماتے ہیں اے فرزن آدم تم میرا عنایت کر دے مال خرج کیے جا میں تم کو برابر دوں گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر چلنے کے توفیق دے آمین